اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں امیل ٹی ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ڈیر ویورز آج ایک بار پھر ایک نئے اور بہت امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں کلینیکل پیثالوجی میں ہم نے فلویڈ کا سیکشن سٹارٹ کیا ہے اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے پلورل فلویڈ انالیسز پر بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ بہت کچھ نیا سیکھیں گے تو ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں پلورل فلویڈ انالیسز دیر ویورز سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ پلورل فلویڈ ہے کیا بیسکلی پلورل فلویڈ موجود ہوتا ہے پلورا کے دو لیئرز کے بیچ میں ابھی یہ پلورا کیا ہے بیسکلی یہ پلورا جو ہے یہ ایک میمبرین کا بنا ہوتا ہے اور وہ میمبرین جو ہے وہ ٹو لیئرز کی بنی ہوتی ہے تو یہ پلورا بیسکلی لنگز کو کور کرتا ہے اس کی کورنگ کرتا ہے یہ لنگز کی اور چسٹ جو کیوٹی ہے تو اس کی کورنگ بھی یہ پلورا کرتا ہے جو کہ ایک پردہ ہوتا ہے بیسکلی دیر ویورز جس ایریا میں لنگز کے پلورل فلویڈ موجود ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے پلورل کیوٹی ویسے نارملی ایک سہتمند بندے میں پلورل فویڈ موجود ہوتا ہے لیکن بہت کم مقدار میں موجود ہوتا ہے اور یہ مقدار ہوتی ہے دس سے لے کر بی سیمل تک ایک سہتمند بندے میں تو یہ فلویڈ سہتمند لوگوں میں بھی موجود ہوتا ہے لیکن دس سے لے کر بی سیمل تک دیئر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ پلورل فویڈ کی پروڈکشن کیسے ہوتی ہے یہ بنتا کیسے ہے تو بیسیکلی پلورل ممبرین کو جو سسٹیمک ویسلز آتی ہیں جو بلڈ ویسلز آتی ہیں جو کہ سسٹیمک ویسلز کہلاتی ہیں تو وہی جو پلورل فویڈ ہے وہ بناتا ہے لیکن تقریبا یہ جو بنتا ہے اس کی جو مقدار ہوتی ہے تو ہر گینٹے میں یہ 0.6 ایمل بنتا ہے دیئر ویورز یہ جتنا بنتا ہے تو اتنا یہ ابزوب بھی ہوتا ہے اس لیے اس کی مقدار بڑھتی نہیں ہے زیادہ نہیں ہوتی تو کون اسے ابزوب کرتا ہے لنگز میں لنگز میں موجود جو پیرائیٹل پلورل لیمفیٹک سسٹم ہے تو وہاں پر اس کی ابزوبشن ہوتی ہے تو اس لیے اس کا جو والیوم ہے وہ بڑھتا نہیں ہے اور وہ کونسٹنٹ نارمل لیول پر لنگز میں رہتا ہے دیئر ویورز ابھی بات کرتے ہیں کہ پلورل فویڈ کا فنکشن کیا ہے تو یہ پلورل فویڈ بھی ایزے لبریکنٹ کام کرتا ہے اور اس کی وجہ سے لنگز کی جو مومنٹ ہے تو وہ بہت آسان ہو جاتی ہے بہت کمفورٹیبل ہو جاتی ہے اور جو سانس لینے کا عمل ہے تو اس میں پھر کوئی دشواری نہیں ہوتی تو جو لنگز کی جو مومنٹ ہے تو اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے یہ پلورل فویڈ موجود ہوتا ہے اور اس کا جو فنکشن ہے تو وہ لنگز کو فریلی مومنٹ پروائیٹ کرنا ہوتا ہے دیئر ویورز ابھی بات کریں گے نارمل کمپوزیشن کیا ہوتی ہے پلورل فویڈ کی یقین کن چیزوں سے بنا ہوتا ہے تو دیئر ویورز جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے والیوم اور جو نارمل والیوم ہوتی ہے پلورل فویڈ کی تو وہ ہوتی ہے 0.2 ایمل پر کےجی ڈبلیو بی سی کا جو نارمل لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیس دین فائف ہنڈرڈ سیلز پر کیوبک میلی میٹر لیمفو سائٹ کا جو نارمل لیول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 23% میکرو فیجز جو اس میں موجود ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں 75% میزوثیلیل سیلز 1-2% ایوسینوفیل 0% نیوٹروفیل 1% پروٹین جو موجود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 1-2 گرام پر ڈیسی لیٹر گلوکوز جو موجود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 90-120 میلی گرام پر ڈیسی لیٹر اور جو لکٹیٹ ڈی ہائیڈروجنیز انزائم کا لیول ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے 105 سے لے کر 333 یونٹ پر لیٹر تک ڈیر ویورز جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب اور ساتھ میں جو بیل کا نشان ہے اسے بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے ڈیر ویورز ایک ٹرم ہے پلورل فلویڈ جو کہ نارملی یوز ہوتا ہے اور ایک ٹرم ہے پلورل ایفیوژن تو پلورل ایفیوژن کا کیا مطلب ہے پلورل ایفیوژن کا یہ مطلب ہے کہ جب لنگز میں نارمل لیول سے پلورل فلویڈ بڑھ جائے زیادہ ہو جائے تو اس کنڈیشن کو کہا جاتا ہے پلورل ایفیوژن یہ پلورل فلویڈ لنگز اور چیسٹ وال میں جو سپیس ہوتا ہے تو وہاں پر یہ جمع ہوتا ہے ڈیر ویورز اس پکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر پلورل ایفیوژن جو لنگز کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے اس میں یہ جمع ہوتا ہے بنتا ہے تو آپ اس پکچر میں دیکھ سکتے ہیں یا اگر آپ یہ دوسری پکچر دیکھ لیں جو یلو کلر ہے بہت کلیرلی نظر آ رہا ہے تو یہ ایریا جو ہوتا ہے اس میں جو پلورل فلویڈ ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے ڈیر ویورز یہ جو ایک سریک کی پکچر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لیفٹ والا لنگ ہے جس سے جو سرکل کا نشان ہے وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے اس ایریا کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لنگ کمپلیٹ نہیں ہے یہ جگہ بلکل کلاوڈی نظر آ رہی ہے خالی نظر آ رہی ہے تو یہ اس وجہ سے کیونکہ اس ایریا میں پلورل ایفیوژن جو ہے وہ بنا ہوا ہے اور جو رائٹ سائٹ کا لنگ ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بلکل کلیر ہے سٹرکچر میں کمپلیٹ ہے وہاں پر کسی قسم کا جو پلورل ایفیوژن ہے وہ موجود نہیں ہے لیکن لیفٹ سائیڈ میں موجود ہے تو اس لیے لنگ جو ہے وہ کمپلیٹلی دکھائی نہیں دے رہا ایکسرے میں یہ روی اور زیبی بات کریں گے کہ پلورل فویژ کو کس طرح سے کلیکٹ کیا جاتا ہے تو اس پروسیجر کو کہا جاتا ہے تھورا سینٹیسز جس میں پلورل سپیس سے جو اضافی لیکوڈ ہوتا ہے جو کہ پلورل ایفیوژن ہوتا ہے جو لنگز میں جمع ہوا ہوتا ہے جو نارمل نہیں ہوتا تو اس کو نکالا جاتا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے ایک نیڈل کی ضرورت ہوتی ہے اور اس نیڈل کو انزرٹ کیا جاتا ہے پلورل سپیس میں جو لنگز اور چیسٹ وال کے بیچ کا حصہ ہے جسے پلورل سپیس کہا جاتا ہے تو اس ایریا سے پلورل فویژ کو نکالا جاتا ہے دیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ پلورل فلویڈ کی لیباٹری میں دائیگنوسٹک ایمپورٹنس کیا ہے تشخیص کے لحاظ سے یہ کیوں اتنا اہم ہے تو وہ اس لیے ڈیر بیورز کے اس کی وجہ سے اکثر پیشنٹس میں جب بہت زیادہ پلورل ایفیوجن جمع ہو جاتا ہے تو لنگز پر پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جب فلویڈ کو نکالا جاتا ہے نیڈل کی مدد سے تو پریشر کم ہو جاتا ہے لنگز پر اور سانس لینے میں پھر مریض کو بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو ابنورملیٹیز چیک کی جاتی ہیں اس کی ٹیسٹ کرنے سے جب یہ لیباٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو موسٹلی یہ چیک کیا جاتا ہے کہ پیشنٹ میں کہیں ملگننسی کینسر تو نہیں ہے یا انفیکشنز کا پتہ بھی لگایا جاتا ہے سپیشلی بکٹیریل وائرل اور فنگل انفیکشنز کا تو اس لحاظ سے بھی یہ فلویڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے دیر ویورز ابھی بات کریں گے کہ ٹائپس آف پلورل فلویڈ کون کون سے ہیں تو دو ٹائپس کے یہ بھی ہوتے ہیں ایک کو ٹرانزوڈیٹ کہا جاتا ہے دوسرے کو اگزوڈیٹ کہا جاتا ہے دیر ویورز پلورل فلویڈ میں جو ٹرانزوڈیٹ ہوتا ہے تو یہ جن وجہ سے بنتا ہے وہ ہے کنجسٹیب ہرٹ فیلیور سیروسز پلمونری ایمبولیزم نیفراتک سینڈروم اور ہائپو تھائیرادیزم دیر ویورز جب پلورل فلویڈ ٹرانزوڈیٹ کو آپ چیک کرتے ہو تو اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے تو اس میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ ہیں پروٹین کا لیول لو ہوتا ہے یعنی لیس دن 3 گرام پر ڈیسی لیٹر ہوتا ہے اس لیے اسے ٹرانزوڈیٹ کہا جاتا ہے لڈی ایچ کا جو لیول ہوتا ہے ٹرانزوڈیٹ پلورل فلویڈ میں تو وہ لیس دن 200 یونٹ پر لیٹر ہوتا ہے سپیسیفک گریویٹی جو ٹرانزوڈیٹ پلورل فلویڈ کی ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے لیس دن 1.016 دیر ویورز یہاں پر ایک چیزہ آپ نے ٹرانزوڈیٹ کے متعلق نوٹ کرنی ہے کہ اگر لیبارٹری میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ پلورل فلویڈ ٹرانزوڈیٹ ہے تو اس کے بعد فردر ٹیسٹ ہم نہیں کرتے اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پر جو ٹائپ ہے پلورل فلویڈ کی وہ ایکزوڈیٹ ہے اور دیر ویورز ایکزوڈیٹ جن وہ جو سے بنتا ہے پلورل فلویڈ میں تو وہ ہیں انفلامیشن، ملگننسی، ٹیوبرکولوسیز وائلل انفیکشنز اینڈ بکٹیریل انفیکشنز نمونیا، روماتائید آرٹرائٹس پینکریاتائٹس اور کچھ انفلامیٹری کنڈیشنز ہیں جس میں جو فلویڈ ہوتا ہے پلورل فلویڈ وہ ایکزوڈیٹ بن جاتا ہے دیر ویورز جو ایکزوڈیٹ ہوتا ہے اگر آپ اسے لیبارٹری میں چیک کریں گے پلورل فلویڈ میں تو اس میں جو پروٹین کا لیول ہوتا ہے وہ مور دن 3 گرام پر دیسی لیٹر ہوتا ہے اس لیے یہ ایکزوڈیٹ کہلاتا ہے اس میں جو LDH کا لیول ہوتا ہے تو وہ مور دن 200 یونٹ پر لیٹر ہوتا ہے اور اس میں جو سپیسیفک گریویٹی ہوتی ہے وہ بھی مور دن 1.016 ہوتی ہے دیر ویورز یہاں پر ایکزوڈیٹ کے مطلق آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ اگر لیبارٹری میں یہ پتہ چل جائے کہ یہ پلورل فلویڈ ایکزوڈیٹ ہے تو اس میں پھر فردر ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے تو فردر ٹیسٹ اس میں ضروری ہوتے ہیں ایکزوڈیٹ میں لیکن ٹرانزوڈیٹ میں پھر ہم فردر ٹیسٹ نہیں کرتے دیر ویورز ابھی بات کرتے ہیں فیزیکل انالیسز آف پلورل فلویڈ پر اور پلورل فلویڈ کے فیزیکل انالیسز میں جو پیرمیٹرز ہم چیک کرتے ہیں تو وہ ہے والیوم نارمل جو والیوم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 0.2 ایمیل پر کے جی کلر ہم چیک کرتے ہیں جو کہ نارملی کلیر سے لائٹ ییلو تک ہوتا ہے پی ایچ ہم چیک کرتے ہیں اور جو نارمل پی ایچ ہوتا ہے وہ 7.60 سے لے کر سیون پوائنٹ سکس فور تک ہوتا ہے دیر ویورز کیمیکل انالیسز آف پلورل فلویڈ میں جو پیرامیٹرز ہم چیک کرتے ہیں تو وہ ہیں ٹوٹل پروٹین ٹیسٹ ال بیومن لیول ال ڈی ایچ لیول ٹرائی گلسرائیڈ لیول گلوکوز لیول ایمائیلیز لیول اور ٹیومر مارکرز چیک کرتے ہیں اور ٹیومر مارکرز میں سے زیادہ تر جو ٹیومر مارکرز چیک کیے جاتے ہیں وہ ہے سی اے سی اے ون ٹو فائف اے ایف پی سی اے ون فائف تری اور اس کے علاوہ ایڈینوسین ڈی ایم آئینس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر پیشنٹ پر یہ شک ہو کہ ٹیوبر کلوسز ہے یا مائیکو بیکٹیریم ٹی بی کی وجہ سے یہ ہوا ہے پلورل ایفیوجن تو اس کے لیے پھر یہ ٹیسٹ کیا جاتا ہے دیر ویورز ابھی بات کریں گے مائیکروسکوپک انالیسز پلورل فلویڈ پر اور مائیکروسکوپک انالیسز میں جو پیرمیٹرز ہم چیک کرتے ہیں تو وہ ہیں ریڈ بلڈ سیل کاؤنٹ وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ ڈیفرینچل کاؤنٹ اور پلورل فلویڈ سائٹالوجی اس کے علاوہ مائیکروسکوپک انالیسز میں جو انفکشیز ڈیزیزز کیلئے ہم ٹیسٹ کرتے ہیں مائیکرو بیالوجی سیکشن میں تو وہ ہیں گرام سٹیننگ زیل نیلسن سٹیننگ فنگس ٹیسٹ بکٹیریل کلچر اور سنسیٹیوٹی تینکیو سو مچ ڈیر بیورز فور واشنگ امیل ٹی حب وید کامران امید ہے یہ لیکچر آپ لوگ کے لیے مفید ثابت ہوگا اگر آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پسند کیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا امیل ٹی حب وید کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ